رمضان شہر المعاسات رمضان باہمی ہمدردی کا مہینہ رمضان کے مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المعاسات قرار دیا ہے یعنی انسانوں کے ساتھ باہمی ہمدردی اور غم خاری کا مہینہ خاص طور پر معاش اور رزق کے معاملے میں ایک دوسرے کی تنگی اور محرومی پریشانی اور دکھ میں شرکت اور مدد کا مہینہ ہے یعنی محروم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل مومن کو خوش کرنا اس کا قرض ادا کرنا اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی دور کرنا یہ آپ کسی بھی مومن کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ کریں تو اس کا عجر دگنا ہوگا مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا اور رات کو خیام کرتا ہے تو اس طرح آپ کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے پھر یعنی روزے میں اگر اخلاق بھی اچھا رکھا جائے کیونکہ روزے کے بھوک کی ایک تکلیف تو ہوتی ہے پیاس کی ایک چوبن تو ہوتی ہے لیکن اگر انسان ارادہ کر لے کہ اس کے باوجود میں نے مسکراتے رہنا ہے اس کے باوجود میں نے دوسروں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنی ہے تو اللہ سبحانو تعالی آپ کو ضرور توفیق دے گا لیکن اگر آپ سلف پٹی کا شکار ہو جائیں اور اس پریشانی میں رہے کہ آج میرے پہ کیا غم آیا اور کس نے مجھے کیا کہہ دیا اور میرا کیا بنے گا تو ان سارے تفکرات کے بہت جبتلے آپ پر مسکران نہیں سکتے یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہیں اور ساتھ رہیں گی ساری زندگی چکے امتحان ہے اس لئے کوئی نہ کوئی تکلیف آتی جاتی رہے گی تو اس میں کیا نہیں بھولنا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا مسکرانا دوسروں کی خدمت کرنا نیکی کے مواقع سے فائدہ اٹھانا روزہ دار کو ماہ رمضان میں خود بھوکا پیسہ رہ کر دل میں ان حاجت مندوں کا درد محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے جو اکثر و بیشتر فاقع میں مبتلا رہتے ہیں یوں اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی اور وہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے رمضان میں اسلاف کی مساجد ان کھانوں سے بھر جایا کرتی تھی جو وہ فقراء اور مساکین کے لیے پیش کیا کرتے تھے کیونکہ نماز پڑھنے سے بھی آتے تھے اس لیے اکثر لوگ مسجد کو ہی مرکز بناتے کھانا تقسیم کرنے کے لیے تو رمضان میں کھانے سے بھری بھی ہوتی تھی مساجد کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے اور جس کو بھی وہ کھلاتے تھے اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ اللہ کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں حضرت عاشہ سے مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے گوہ آئی گوہ ایسے ہوتی جیسے جیسے بڑی سے چھپ لی یعنی اس شکل کی ہوتی اور اہلِ عرب اس کو کھاتے ہیں آپ سب نے جیسے خرگوش ہے وہ بھی تو جانور ہے ہمارا اصل میں ٹیسٹ نہیں ہے نا اس لیے تو آپ نے اسے تناول نہیں فرمایا یعنی آپ کو پسند نہیں تھی اور نہ ہی اس سے منع کیا میں نے ارز کیا اللہ کے رسول کیا ہم یہ مسکینوں کو نہ کھلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتعموہم مما لا تأکولون جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ انہیں بھی مت کھلاو تو اب یہ کرنے کے کام نیچے موجود ہے کتاب میں ان سب کو آپ پڑھ لیجئے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس کس کو کھلا سکتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو سکتا ہے جس کی بدد آپ کر سکتے ہوں خواہ وہ آپ کے ہمسائے ہوں دوستوں بیوہ یتیم محتاج بیمار ہسپتالوں میں مریض یا ان کے لوہیکین جو اٹیننٹس ہوتے ہیں بعض وقت ان کو روزہ کھولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا اسی طرح قیدی جیلوں میں لوگ پھر جو آپ سے خود مانگنے کے لیے آ جائیں سوالی پھر اسی طرح یہ کہ ملازمین کو کاموں میں ریائد دیں گھر کے جو ملازم ہوں پھر بزرگوں کا احترام بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ پھر رشتداروں سے صلح رحمی اید کے موقع پر ان کو توفہ تحایف رمضان میں ہی دے دیں پھر جو لوگ روٹے ہوئے ہیں ان کو منائیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی وجہ سے ناراض ہوں پھر لوگوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر دیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیں اور ہر ایک کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں اور پھر نیکیوں کے کام میں دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر لیں ٹھیک ہے یعنی صرف اکیلے نہ کریں بلکہ اپنے گھر والوں کو شریک کر لیں اپنی دوستوں کو شریک کر لیں اور اس طرح مل جل کے جب اچھے کام کریں گے تو یہ کام کرنا مزید آسان ہو جائیں گے شہر المواسات کیا ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہمخاری اور ان کی پریشانیوں کو بانٹنے کا مہینہ بعض وقت وہ پریشان لوگ ہمارے گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے تو سب سے پہلے وہی سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی آئیڈیا دینا چاہتا آپ میں سے اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کاؤنسلنگ بھی کی جا سکتی ہے جیسے کوئی ڈپریسٹ ہے کوئی پریشان ہے تو آپ اس کی مدد کیجئے ٹھیک ہے نا اس کو اچھے سلوشن دیجئے اس کو ایسے مشورے دیجئے جس سے اس کی مشکل آسان ہو جائے